یہ دیکھئے رہتک ریلوے سٹیشن کا نظارہ اس سم آپ پنجاب کے سری ٹی وی پر لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ایک ٹرین میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو گزانے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو ابھی چار بوگیاں جل کر بلکل خاک ہو گئی ہیں اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ واسطہوں میں آگ لگنے کا کارن کیا ہے لیکن یہاں کے حالات دیکھیں تو یہ چار جو ہے پوری طریقے سے چار بوگی پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گئی ہیں اور حالات یہی ہے کہ فیلال فائر برگیڈ کی گاڑیاں یہاں موقع پر پہنچ ہوئی ہیں تو یہ لائیو نظارہ ہے پنجاب کے سری ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں لائیو تصویریں اور دیکھیں کس طریقے سے آگ دھدھک رہی ہے اور بلکل ایک ڈبے سے شروعات ہوئی تھی اور چار ڈبوں میں یہ چار بوگیوں میں آگ لگ چکی ہے اور یہاں حالات دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر دھدھت رہی ہے آگ اور فائر برگیڈ جو ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور فائر برگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کا پریاس کر رہی ہیں تو یہ لائیو تصویریں ہیں رہتک ریلوے سٹیشن سے اور رہتک ریلوے سٹیشن سے بہار پلیٹ فارم کی سائیڈ میں اس گاڑی کو کر دیا گیا ہے اور یہ گاڑی ہے اور یہاں پر فائر برگیڈ کی گاڑیاں یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور اس آن کو بجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ بیٹریان ہے بیٹریان ہے یہ میری بیٹریان ہے بیٹریان ہے تو حالات چاروں طرف دھوان ہی دھوان حالات کی یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ آگ لگنے کے قارن آگ لگنے کا قارن کیا ہے اور گاڑی کے نیچے آپ دیکھیں گاڑی کے نیچے آپ دیکھیں اس طریقے سے آگ لگیں یہ تو اونی طریقے سے گاڑی یونی چار موڑیاں جل کر خاک ہو چکی اور یہ فائر برگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو آگ پر کابو پانے کا پریاس کر رہی ہیں اور ادھر بھی دیکھیں آپ فائر برگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور آگ لگنے کے قارن کیا ہیں ابھی یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے سر کون سی گاڑی ہے یہ EMU EMU تو یہ دلی سے آئی تھی کیا بھی اچھا تو بیچ راستے میں بیچ راستے میں ہی لگی ہے آگ پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے تو جس طریقے سے پتا ہے جا رہا ہے EMU گاڑی ہے دلی سے آئی تھی کس طریقے سے آگ لگی کیسے لگی آہ کارن کیا ہیں اس کا پتا نہیں چل پا رہا ہے تو یہ آپ لائی تصویریں دیکھ رہے ہیں رہتک ریلوے سٹیشن یہ EMU گاڑی ہے جس کے شعار بوگی تین بوگی کہہ سکتے ہیں ہم تین بوگیاں جل کر پوری طریقے سے خاف ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں آپ سیلینڈر ہے اور اس سے حالات جو ہے ملکل دھو دھو کر جن رہا ہے تو دیکھئے یہ لائی تصویریں ہیں رہتک ریلوے سٹیشن کی یہ EMU EMU گاڑی ہے اور دلی سے آئی تھی اور پہلے شروعات ایک بوگی سے ہوئی ہے اور تین بوگیاں میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جل کر در خاک ہو چکی ہیں اور چوتھی بوگی میں یہ دیکھئے سیلینڈر ہے شاید دینے سیلینڈر ہے آگ لگ رہی ہے اس سائیڈ ماجہ سیلینڈر ماجہ لگی ایک سائیڈ مولے تو یہ لائی تصویریں ہیں پنجاب کے سری ٹیو پر فلال آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بوگی میں آگ نہ پہنچے اس کے چلتے یہاں پر فائر برگیڈ کے لوگ اس آگ کو بجھانے کا پریہاس کر رہے ہیں کیونکہ تین بوگی پوری طریقے سے جل کر خاک ہو چکی ہیں اور یہ ایمیو گاڑی ہے الیکٹرک ٹرین ہے کیا الیکٹرک کارنوں کی بجھے سے آگ لگی ہے یا اور کوئی کارن ہے وہ ابھی نہیں پتا چل پا رہا ہے لیکن ستیتی جو ہے سب سے بڑی راحت کی بات یہی ہے کہ کسی جانہانی اس میں نہیں ہوئی ہے حالانکہ ریلوے کا ضرور نقصان ہو گیا ہے تو اور جانہانی کچھ نہیں ہوئی ہے تو فیلال یہ حالات ہیں تو یہ دیکھئے کس طریقے سے دھو دھو کر جل رہا ہے رات کی بات یہی ہے کہ اس میں کوئی سواری نہیں تھی اور پلیٹ فارم سے اس کو ادھر لے کر آیا گیا ہے اور جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے یہاں پلیٹ فارم سے جو مکھے پلیٹ فارم ہے روہ تک ریلوے سٹیشن کا اس سے الگ کر دیا گیا ہے تو ستیتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ماحول ہے بلکل پوری طریقے سے تھاک ہو چکے ہیں تین بھوگیاں بس بڑی رات یہی ہے کہ کوئی کسی کا جانی نقصان اس میں نہیں ہے اور ریلوے کی سمپتھی جارور باک ہو روہ تک ریلوے سٹیشن ہے اور لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ روہ تک ریلوے سٹیشن کا وہ بورڈ ہے یہ ادھر فارم ہے اور اس کے دوسری سائیڈ میں یہ وہ ٹرین ہے لیکن خلال جو ہے آگ پر لگ بگ کابو پالیا گیا ہے اور ایک یہ سلینڈر ہے اس کے نیچے سلینڈر ہے گاڑی کے نیچے اس میں ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے سلینڈر ہے سلینڈر ہے اس کے دوسری جو اس کے دوسری ترجمة نانسي قنقر